تو آج بات کرنی ہے ایک سویٹ شاپ آنر کی اب آپ کہیں گے یہ کون ہے مٹھائی کی دکان کا مالک تو ساکرٹیز جو کہ گریک فلوسفر ہے میں پہلے بھی یہ بات ڈسکس کر چکا ہوں کہ اس نے کہا تھا جب الیکشن ہوگا نا تو ایک سویٹ شاپ آنر اور ایک ڈاکٹر کھڑے ہوں گے اس میں اور سویٹ شاپ آنر اس بات پہ عوام کو بے کو بنا کے جیت جائے گا کہ ڈاکٹر تو آپ کا جسم کاٹ کے رکھ دیتا ہے سرجری کرتے ہوئے تکلیف پہنچاتا ہے آپ کو کڑوی دوا بیچتا ہے آپ کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے موں کا میں میٹھی چیزیں کھلاتا ہوں آپ کو خوش کرتا ہوں سو ووٹ فر می اور لوگ اتنے بے وکوف ہوتے ہیں کہ وہ باتوں میں آکے ووٹ دے دیتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ صرف باتیں ہیں کام کم کچھ بھی نہیں آتا ٹھیک ہے تو سویٹ شاپ آنر کی آج بات کرنی ہے جن کا نام ہے شہری آرہ فریدی ٹھیک ہے اس سے پہلے لوگ یہاں پہ ان کو کہتے رہے ہیں کہ جان اللہ کو دینی ہے ان کا نکھ نیم کیونکہ یہ دس بیس دفعہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے یہ بات ریپیٹ کی تھی کہ رانہ صلی اللہ پندرہ کلو آٹے کی بوری جتنی چرس لے کے نا اپنی گاڑی میں پھر رہا تھا ہم نے اسے پکڑا ہے ہمارے پاس ویڈیوز اور فوٹوگرافز ہیں اس کی تو بعد میں نہ کوئی ویڈیو سامنے آئی نہ فوٹوگرافز سامنے یہ رانہ صلی اللہ کی بیل ہوگی آج کل وہ کھلے پھر رہے ہیں جان اللہ کو دینی ہے رانہ صلی اللہ کے خلاف ولند و بانگ دعوے کرنے والے شہریار آفریدی عدالت میں کچھ ثابت نہ کر سکے رانہ صلی اللہ کو بلکہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا وہ شاید اس سے بھی کانٹروورشل ہوں لیکن پھر بھی ایک بات کر رہا ہوں ان کے بارے میں پہلی بار موصوف جاتے ہیں امریکہ اور وہاں پہ ان کی اچھی خاصی لمبی تلاشی ہوتی ہے اور کانسلیڈ بیچ میں پڑھتا ہے کہ یار ہمارا بندہ ان کو آنے دو یہ پریس نے ریپورٹ کیا ہے میں نے نہیں کیا لیکن کچھ فیک تصویریں بھی ان کے بارے میں چل رہی ہیں کہ خدا نخواستہ ان کو جو ہے نا وہ مطلب بیر سرچ کیا گیا سارا وہ غلط ہے فیک نیوز ہے لیکن وہاں روکا گیا کافی دیر تک تو اس کی بعد ان کو کافی غصہ آیا تو بیسے تو عمران خان صاحب نے ان کے کندوں پر ذمہ داری ڈالی ہے کشمیر فتح کرنے کی کشمیر کمیٹی کے یہ چیئرمین ہیں اور اسی کے لیے لابنگ کرنے اور جنرل اسیملی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کو ریپیزنٹ کرنے امریکہ گئے تھے لیکن انہوں نے وہاں جا کے مینہیٹن فتح کر لی ہے نیو یوک اب آپ کہیں گے یہ کیسے کر لی ہے تو وہ جس طرح سے سیکنڈ ورلڈ وار میں جب جرمنی نے فرانس کو پلنڈر کیا تھا نا قبضہ کیا تھا فرانس کے اوپر اور پیرس چھوڑ کے فرنچ آرمی بھاگ گئی تھی اور جس طرح جرمن سولڈرز کسے تھے پیرس کی سڑکوں پہ اس طرح کی ووک کی ہے شریعہ رہا فریدی نے یعنی سے مینہیٹن آج سے میرا ہے درہ دیکھیں اور پھر بات کرتے ہیں ان کی جو کومنٹری ہے اس دوران جس کو میں ووک آف شیم کہہ رہا ہوں وہ کیوں کہہ رہا ہوں لیس سی کی دنیاوی لحاظ سے پوری دنیا میں ہو سکتا ہے جو ایک قسم کا مائی باپ بنا ہوا ہے ان کے لوگوں کی صندقی ہو سکتا ہے تو میری اپنی قوم کے لیے میسیج یہ ہے کہ جب میرے پرائی منسٹر کے لنگر خانوں اور پھر لنگر خانوں کے علاوہ عام آدمی کی سوچ کے لیے بنادانیں بنائیں تو مزاگ بڑایا گیا ہے اپنے آپ پر فخر کریں اپنی ریاست پر فخر کریں اپنی دھرتی ماں کو عزت دیں انشاءاللہ پاکستان رزیم قوم بننے جا رہا ہے وہ بڑے بڑے لوگ جو فلوسفیز اور تیوریز دیتے ہیں ریالیٹی کو کیوں نہیں بتاتے دنیا کو کیوں نہیں بتاتے کہ جاؤ امریکہ کے باہش ایرس میں جنگوں کی انسانیت کس سطح پہ ہے کس طرح سے سک رہی ہے کوئی آنی کشمیری اپنی ماں و بینوں کو عزت دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی امریکہ کی بیٹی ہے یہ کسی کی بیٹی ہے دیکھیں میں نہاچن ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب نے امریکن گورنمنٹ امریکن کلچر پہ بات کی ہے اور بات یہ کی ہے کہ ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے پھر بھی یہ حال کی ہے وہاں پہ لوگوں کا کہ سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ ساری بات کرتے ہوئے لیوائز کی شرڈ پہنی بھی انہوں نے جو کہ امریکن برینڈ ہے کوئی انڈیجنس برینڈ نہیں ملا ان کو امریکہ کی شرڈ پہن کے مطلب انہیں کے کلچر پہ حملہ آور ہو گئے ہیں چلے ٹھیک ہے دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ وہاں پر جو ہوملس لوگ ہیں ان کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں جس طرح وی لاؤگرز نہیں باہر نکل جاتے ہیں عام سے حالانکہ وہ بھی شاید کانسنٹ کے بغیر اشارے نہیں کر سکتے ہوں گے جس طرح یہ کرتے رہے ہیں وہاں پہ سوئے ہوئے لوگوں کے اور ٹویٹر پہ بھی بہت سے امریکن جنرلس نے کہا ہے کہ بھائی یہ کون ہیں یہ کہاں سے آگئے ہیں اور یہاں پہ آکے شیم کر رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کو اور یہی پہ آکے لابنگ کرنے کے لیے آئے ہیں سپورٹ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ لوگوں کی تو یہ بات یہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں سارے ہوملس لوگ سڑکوں پہ چھوڑے ہوئے ہیں تو پہلے تو کمپیرزن کر لیتے ہیں ہوملسنس کا اس کے بعد میں آگے بات کریں گے امریکہ کی تیتیس کروڑ کی آبادی میں تقریباً پانچ لاکھ باون ہزار آٹھ سو تیس لوگ ہوملس ہیں ساڑھے پانچ لاکھ کے آراؤن جو کہ بنتا ہے زیرو پوائنٹ ٹو پرسنٹ آف دی انٹائر پاپولیشن پاکستان کی بائیس کروڑ کی آبادی میں بیس میلین ہوملس لوگ ہیں دو کروڑ لوگوں کے سر پہ چھت نہیں ہیں جو بنتا ہے تقریباً نو سے دس فیصد کل آبادی کا ایسے کنٹری سے ایک بندہ اٹھ کر گیا ہے اور وہاں جا کے کہہ رہا ہی ہے دیکھو لوگ سڑکوں کے پڑے میں ان لوگوں کی آپ مثالیں دیتے ہیں اور یہ ہے وہ بڑی سیولائزیشن جو بڑے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو دوسری بات ان کو یہ نہیں پتا کہ آدھے سے زیادہ لوگ وہاں پہ اپنے کنسنٹ سے پڑے ہوئے ہیں کس طرح؟ کیونکہ دو قسم کی ہوملس لوگ ہیں وہاں پہ پہلے وہ ہیں جو کہ ڈرگ ایڈکٹس ہیں اور وہ حکومت کے بنائے ہوئے شیلٹر میں کیوں نہیں جاتے کیونکہ ڈرگز کی فری اپروچ وہاں پہ نہیں ملتی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی so they prefer to stay outside کیونکہ باہر بھی وہاں پہ ایسے نہیں ہیں کہ کوئی کیچڑ گرا ہوئے سارا یا پھر گاڑی اوپر سے گزر جائے گی ایک جو ہے نا وہ کوئی safe شیلٹر دے کے وہاں پہ باہر گزارہ کرنے کو prefer کرتے ہیں بزاتے خود اور گورنمنٹ ان کو اٹھا کے لے جا نہیں سکتی because there is liberty in their society دوسرے کون ہیں جو mental health سے affected ہیں وہ گورنمنٹ کے isolated four by four کے شیلٹرز میں بیٹھنے کے شوقین نہیں ہیں they prefer to stay on the streets وہ بھی اپنی مرضی سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا entire GDP پاکستان کا کل GDP 280 billion ہے اور دو خرب ڈالر 2 trillion ڈالر کا صرف کرونا وائرس کا relief package دیا ہے امریکہ نے 2 trillion ڈالر listen to it again یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو support نہیں کر سکتے اپنے وہاں پہ ہزاروں مسائل ہوں گے امریکہ میں میں ان کو بالکل defend نہیں کر رہا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کی audacity کیسے پیدا ہوگی کہ آپ وہ ایڈورڈز ورسز گولایت والی بات ہے نا کہ آپ آئینہ کس کو دکھانے جا رہے ہیں اور آپ represent کس کو کر رہے ہیں مطلب ایک official tour پہ آپ آئے ہیں اور اتنی unethical undiplomatic حرکت وہاں جا کے کر دی ہے کہ لوگ shame کر رہے ہیں کہ یار یہ کس طرح کی nation ہے صرف personal grudge میں کہ آپ کو double search کر لیا ائرپورٹ کے اوپر end پہ کہتے ہیں کہ بہت عزت ہم لوگ کرتے ہیں اپنے معاشرے میں خواتین کی تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اسی عزت کے نام پہ تو ایک ہزار خواتین کا قتل ہوتا ہے ہر سال پاکستان میں جو کہ دنیا کی تمام honor killings کی جو aggregate ratio ہے نا اس کا 25% ہے number one country in terms of killing women in the name of honor is Pakistan اس country کا ایک وزیر باہر جا کے یہ بات کر رہا ہے کہ یار دنیا میں کہیں پہ اتنی عزت یہ دیکھو نا منہیٹن میں بھی نہیں ہے جتنی پاکستان میں عورتوں کی عزت ہے اور دوسری بات یہ کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک لڑکی وہاں بیٹھی ہوتی ہے باہر homeless تو دیکھیں یہ کسی کی بہن ہے یہ کسی کی بیٹی ہے یہ بھی کسی کی ماں ہے وہی rotten narrative وہی گلا سڑا narrative کی عورت کا وجود ہی اس لیے ہے کہ وہ relative ہے وہ رشتہ دار ہے کسی مرد کی وہ وہاں پر یہ باتیں نہیں چلتی کہ ساس بہو بیٹی اور ماں ہے بیوی یہ بہن ہے woman is a person there a complete person آپ کے یہاں پہ نہیں ہوگی وہاں پہ ہے جتنا مرضی وہاں پہ sexual violence ہوتا ہوگا میں ان کو defend کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ narrative باہر international level پہ نہیں چلتا کہ یہ کسی کی بہن ماں بیٹی ہے دیکھو ہم نے بہن ماں بیٹی کی basis پہ خاتون کو بہت عزت دی ہے یہ معاشرے نہیں دے پا رہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار آپ اگر private tour پہ جائیں تب بھی سمجھ آتی ہے آپ پاکستان کو general assembly میں represent کرنے گئے ہیں اور آپ سڑکوں پہ shaming کر رہے ہیں ان کے معاشرے کی اتنا hatred اور اس قدر prejudice لے کے وہاں پہ آپ جاتے ہیں آپ کو تو وہ جو بار سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہی American taxpayer جو ہے وہ پیسے کس کو دیتا ہے IMF کو اور IMF آپ کو دیتا ہے اور پھر آپ کو bailout ملتا ہے بہت سے لوگ کہیں گے پاکستان پہ تنقید کر رہا ہوں لیکن آپ لوگوں کو یہی بات سمجھ نہیں آتی کہ جب تک acknowledge نہیں کرو گے کہ کوئی بیماری ہمیں لگی ہوئی ہے تب تک اس کا علاج ملے گا نہیں آپ کو اکڑتے رہو گے اگر چھاتی چھوڑی کر کے بیٹھے رہو گے اور کہو گے کہ ہم دنیا بھر کو ہرا دیں گے ان سب سے بہتر ہیں کلچرلی سپیریئر ہیں ہماری روایات اور ہمارا کلچر ہمارا خاندانی نظام مونٹائز کر لو پھر اس ساری چیزوں کو اور اپنا bailout ٹیکج اس سے نکال لو کیوں جاتے ہو IMF کے باس تو پیسے بھی وہاں پہ American taxpayer کے کھانے ہیں اور وہاں جا کے باتیں بھی مجھے بہت سے میسیجز آتے ہیں اس طرح کہ کبھی یورپ آ کے دیکھو یہاں پہ کس طرح خاندانی نظام برباد ہو چکا ہے تم تو یہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہو تو بھائی واپس آجو یورپ سے اراک شفٹ ہو جو موسل چلے جو کوئی رکہ چلے جو کوئی افغانستان میں چلے جو جو ہے نا وہ کوئی جہاں war zone بنا ہوا ہے ایران جا کے بیٹھ جو کر اتنا پسندت ہو رہتے ویسٹ میں ہو نیشنیلٹی وہاں کی لے لتے ہو ٹور وہاں کی کرتے ہو اور تھوکتے بھی وہی پہ ہو تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنا برا ان کے ٹیکس پیر ان کا سارا نظام لگتا ہے تو پھر آئی ایم ایف کے پیسے لینا بند کر دے نا آپ وہی کشمیر کے لیے لابنگ کرنے باتیں کر کر کے گئے ہوئے ہیں یہ وہاں پہ جبکہ انٹائر کنٹریبیوشن سارے مسلم کنٹریز کی یو این کے بجٹ میں زیرو پوائنٹ سیون پرسنٹ ہے امریکہ اور جپین اکیلے بیس بیس پرسنٹ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور ڈیرڈ عرب مسلمانوں کی عبادی پوائنٹ سیون پرسنٹ اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ باتیں کر کے لوگ ہمیں کشمیر پہ ہمارا ساتھ دیں گے فنڈ کرو گے ان کو تو بات سنیں گے پاور پہلے آتی ہے بعد میں انفلوئنس آتا ہے آپ خالی انفلوئنس چاہ رہے ہیں پاور کی طرف دھیانی نہیں ہے آپ کا اور دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ لنگر خانے ہم نے کھولے ہیں اور ریاست مدینہ بنائی ہے یہاں دیکھو سارے بار لیٹے میں کوئی لنگر خانے نہیں ہے لنگر خانے وہاں بہت ہیں اس لئے اس میں جاتے نہیں ہیں شلٹرز میں وہ میں نے ریزن بتائی ہے دوسری بات ایک انگریزی کہاوت ہے کہ اگر ایک بندے کو پلیڈ میں رکھ کے مشلی کھلا ہوگے کہ یہ لے تیری امداد کر رہا ہوں لنگر خانے کے طور پر جیسے لنگر خانے میں کوئی آتا اس کو لنگر دیتے ہیں تو ایک دن میں مشلی کھا کے ختم کر دے گا اگر اسے مشلی پکڑنا سکھا دو کہ ساری زندگی کھائے گا تو جو شلٹر ہومز آپ کی گورنمنٹ نے بنائے ہیں جس کو پراؤڈلی آپ اوورسیز جا کے بوسٹ کر رہے ہیں وہ بکھاری پیدا کرنے کی مشینری ہے کیونکہ جو کام بھی کرے گا وہ بھی چھوڑ کے وہاں بیٹھ جائے گا کہ یار مجھے فری مل جائے گا تو سکل بانٹنا تھا آپ نے لیکن آپ نے بکھاری کھانے کھول لی ہیں اور آپ اس پر پراؤڈ ہیں یہ آپ کی پولیسی ڈپت ہے یہ آپ کی پرفاؤنڈنس ہے پولیسی میکنگ کی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے ان کے خلاف کہ یہ باہر جا کے ہیومیلیئٹ کر کے آئے ہیں ہمیں کہ ڈپلومیٹک ویلیوز کو یہ لوگ بھول گئے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک وزٹنگ کنٹری میں ایسا ڈپلومیٹ آپ جا رہے ہیں یا ڈپلومیٹ نہیں بھی ہیں تو ریپریزنٹیو میں کسی اور کنٹری کے تو وہاں پہ کس طرح ریسپیکٹ فولی بہیو کرنا یہ معلوم نہیں ہے آپ کو تو میرا خیال ہے کہ ان کو فوراں ان کی وزارت واپس لینی چاہیے اور ایکشن ہونا چاہیے ان کے خلاف تاکہ دوبارہ سے اس طرح کی نیشنل شیم مارے اوپر نہ آئے تھانکیو